موسیقی اس لیے مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ بات کو پوری سنیں سمجھیں اور ویڈیو پورا دیکھیں اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو اور لوگوں تک بھی اس بات کو اور اس ویڈیو کو پہنچانے کی فکر کریں تاکہ لوگ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے آج کل میڈیکل سائنس کے ترقی کے نتیجے میں بہت سارے نتنے مسائل جنم لے رہے ہیں اور علاج کے نام پر بہت سی شکلیں مارکٹ میں وجود میں آ رہی ہیں کچھ تو شریعت اور پر بلکل حرام ہیں اسلامی بنیادوں کے بلکل خلاف ہیں اور انہی شکلوں کو طبی کیم اخبارات میڈیا کے ذریعے اتنی شہرت دی جا رہی ہے کہ سارے لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں یہاں تک کہ ایمان والے مسلمان بھی اس کو اپنا رہے ہیں وہ بھی بلا سوچیں سمجھیں بنا علماء سے مشورہ کیے بنا مسئلہ پوچھیں اس لیے مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ ایمان والا شریعت سے بندہ ہوتا ہے اسے ہر چیز میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ قرآن و حدیث اور اللہ اس کے رسول اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں آج کل ٹیسٹیو بی بی کے ذریعے بچے پیدا کرنے کا چلن کافی بڑھتا جا رہا ہے لوگ آئے دن اس کے مسائل پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک جدید مسئلہ ہے اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے تو دیکھئے جیسے شادی کے بعد بچہ پیدا کرنے کا ایک فطری طریقہ ہے جسے جمع کہتے ہیں اور سادی زبان میں سے ہم بستری کہتے ہیں اگر میہ بی بی صحت مند ہے تو وہ پابند ہے کہ وہ حصول اولاد کے لیے اولاد کو حاصل کرنے کے لیے یہی فطری طریقہ اختیار کرے لیکن اگر مرد یا عورت دونوں کسی خرابی صحت کے بنا پر فطری طریقے سے اولاد حاصل نہ کر سکے تو ان کے لیے آج کے دور میں ٹیسٹیو بی بی کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کچھ لوگ اس جدید طریقے اور ٹیسٹیو بی بی کو فطرت کے خلاف بغاوہ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ فطرت کے خلاف ضرور ہے لیکن فطرت کے خلاف بغاوت نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں خیر کا پہلو ضرور ہے ہمارے روز مرہ کے مسائل میں بھی کچھ حالات ایسے استراری آ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیزیں فطرت کے خلاف اپنانی پڑتی ہے جس کو علماء نے جائز بھی لکھا ہے مثلا کبھی کبھی استراری حالت میں آپریشن کے ذریعے بچے کو نکالنا پڑتا ہے اور سیزر کے ذریعے بچے کو نکالنا پڑتا ہے حالانکہ یہ فطری طریقہ نہیں ہے لیکن کبھی کبھی اس کو اپنانا پڑتا ہے حالات ایسے آ جاتے ہیں کبھی آدمی اتنا بیمار ہو جاتا ہے یا پھر آئیسیو میں یا بہوش ہو جاتا ہے کہ وہ کھانا کھا نہیں سکتا حالانکہ مو سے کھانا فطری طریقہ ہے لیکن کھا نہیں سکتا تو اس کو ناک میں نلی ڈال کر یا سلائن کے ذریعے اس کے میدے میں کھانا پہنچایا جاتا ہے تاکہ زندگی اس کی بچی رہے اور اس کا علاج بھی ہوتا رہے تو ٹیسٹیو بی بی بھی یہی ایسا ہی ایک طریقہ ہے کہ لیکن اس میں کچھ طریقے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ طریقے جو ہیں ناجائز ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے مارکٹ میں ٹیسٹیو بی بھی کہ کچھ طریقے رائج ہیں آئیے ہم سب سے پہلے وہ جانتے ہیں کہ کون سے طریقے ہیں جو مارکٹ میں رائج ہیں لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اس میں کون سے کون سے طریقے ناجائز ہیں دیکھیں ٹیسٹیو بی بھی کے لیے سب سے پہلا طریقہ لوگ یہ استعمال کرتے ہیں اور ڈاکٹر یہ استعمال کرتے ہیں کہ شوہر کی منی لے کر اور کسی اجنبی عورت کا انڈا لے کر دونوں کو ملایا جاتا ہے اور دونوں کی کچھ دن آرٹیفیشل ٹیوب میں پرورش کی جاتی ہے اور پھر جب وہ اس لائق ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بیوی کے رحم میں انجشن کے ذریعے ڈالا جاتا ہے اور اس سے بچی کے پیدائش کی جاتی ہے تو یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے کیونکہ اس میں کسی اجنبی عورت جو کہ اس کی بیوی نہیں ہے اس کا نطفہ اس کا انڈا لیا گیا ہے تو یہ طریقہ ناجائز ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کا انڈا لیا جاتا ہے اور نطفہ یعنی اسپرم منی کسی اور مرد کا لیا جاتا ہے اور دونوں کو ملایا جاتا ہے کچھ دن رکھا جاتا ہے کچھ دن اس کی پرورش کی جاتی ہے اور پھر اس کو بیوی کے رحم میں ڈالا جاتا ہے یہ تو بالکل ہی حرام ہے کیونکہ اس میں جو نطفہ جو منی ہے وہ کسی اجنبی مرد کی ہے تو یہ طریقہ بالکل ناجائز اور حرام ہے تیسرا طریقہ یہ استعمال کیا جاتا ہے آج کل ہسپیٹل میں اور ڈاکٹر اس کو استعمال کرتے ہیں اور لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کہ شوہر کا ہی نطفہ ہے اور بیوی کا ہی انڈا ہے دونوں کو لے کر دونوں کو ملایا جاتا ہے اور اس کی کچھ دن پرورش کی جاتی ہے اور کسی اجنبی عورت کی رحم اور اس کی کوک کرائے پر لی جاتی ہے اس کو پیسہ دیا جاتا ہے اور یہ دونوں کا جو اسپرم اور جو بیزہ یعنی انڈا ہے دونوں کا جو ہے لے کر اس اجنبی عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس سے بچی کی پیدائش کی جاتی ہے پھر وہ بچہ جو ہے ماباب لیتے ہیں اور اس عورت کو کچھ پیسے دے کر اس کو روانہ کر دیا جاتا ہے تو یہ طریقہ بھی ناجائز ہے حرام ہے چوتھا طریقہ اس میں یہ ہے کہ کسی اجنبی آدمی کا نطفہ اور کسی اجنبی عورت کا بیزہ یعنی انڈا وہ لیا جاتا ہے دونوں کو ملایا جاتا ہے اور اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ اس سے اولاد ہو سکیں اور پھر جو ایسے مجبور ماباب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر وہ لے کر وہ بیوی یعنی جو عورت ہے اس کو انجیکشن کے ذریعے اس کے رحم میں ڈالا جاتا ہے اور پھر بچی کی پیدائش کی جاتی ہے تو یہ بھی حرام ہے یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ یہ منی کسی اور اجنبی مرد کی ہے بیزہ یعنی انڈا کسی اجنبی مرد کا ہے تو یہ طریقہ بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے اب آئیے ہم جائز کیا طریقہ ہے ٹیسٹیو بی بی کا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کن حالات میں یہ جائز ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو ٹیسٹیو بی بی کی گنجائش اس وقت ہے کہ مرد جمع پر قادر نہ ہو یعنی ہم بستری پر قادر نہ ہو خرابی صحت کے بنا پر وہ قدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ بی بی سے ہم بستری کر سکے دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ قدرت تو رکھتا ہے لیکن اس کے مادے تولید میں یعنی اس کے منی میں ایسے جرسموں کی کمی ہیں کہ جس سے اولاد پیدا ہو سکے اور تیسرا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ مرد تو بہت صحت مند ہے ماشاءاللہ لیکن عورت بیمار ہے وہ ہم بستری کے لائق نہیں ہیں اور فطری طریقے سے ہم بستری کر کر اس سے اولاد پیدا نہ کی جا سکتی ہو اور اولاد نہ ہونی کی وجہ سے گھر میں اتنے جھگڑے بڑھ گئے ہو کہ گھر ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو یا پھر اولاد نہ ہونی کی وجہ سے عورت کا ذہنی توازن بگڑ جانے کا خطرہ ہو یا اس کی خودکشی تک کی نوبت آ گئی ہے کیونکہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ اولاد نہ ہونی کی وجہ سے جو ہے عورت فرسٹیشن میں جا کر اس نے خودکشی کر لی ہے تو اگر ایسے حالات اگر آ جاتے ہیں تو ایک طریقہ ٹیسٹیو بی بی کا جائز ہے علماء نے اس کی گنجائش لکھی ہے کہ شوہر کا ہی اسپم شوہر کی ہی منی لے کر اور بی بی کا ہی بیزہ اسی کا انڈا لے کر اگر دونوں کو ملا کر اگر کچھ دن اس کی پرورش جیسے عام طور پر کی جاتی ہے اس کی پرورش کی جائے اور پھر اس کو انجیکشن کے ذریعے بی بی کے رحم میں ڈالا جائے اور اس سے اولاد حاصل کی جائے تو یہ طریقہ جائز ہے کیونکہ اس میں منی بھی شوہر کی ہے اور انڈا اور بیزہ یہ بھی شوہر کا ہی ہے اور اسی سے جو ہے اولاد پیدا ہو رہی ہے تو اس کی گنجائش ہے اس طریقے سے یہ جو ٹیسٹیو بی بی کا طریقہ ہے یہ جائز ہے اس سے اولاد اگر پیدا ہوتی ہے تو وہ اولاد بھی حلال کی ہوگی حرام کی نہیں ہوگی لیکن اس میں بھی کچھ ڈاکٹر بہت گربل کرتے ہیں ایسے ڈاکٹر جو اپنے ہسپیٹل کے نام روشن کرنے کے چکر میں یا پیسے کمانے کے چکر میں کہ ہم نے اتنے اتنے بے اولاد جوڑوں کو ہم نے ٹیسٹیو بی بی کے ذریعے اولاد دی ہے وہ اپنے آکڑے بڑھانے کے چکر میں اور پیسے کمانے کے چکر میں آپ بتائیے مجھے کہ کیا گیارنٹی ہے کہ اگر وہ شوہر کی منی لے کر ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر ان کو پتا چلے کہ اس میں وہ مادہ نہیں ہے جس سے اولاد ہو سکے وہ کسی اور کا اسپرم کسی اور کی منی آپ کی بی بی کے جو ہے رحم میں ڈال دے اس کی کیا گیارنٹی ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے یا پھر آپ کا جو اسپرم آپ کی جو منی جو بچیوی ہے وہ اس کو ضائع کر دیں گے وہ کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں کریں گے کیونکہ جب سے ٹیسٹ او بی بی کا طریقہ ایجاد ہوا ہے ہاؤسپٹل میں منی بینگ کا انتظام ہونے لگا ہے منی بینگ یعنی پیسے والی بینگ نہیں بلکہ اسپرم بینگ جس میں مختلف صلاحیتوں کے حامل مردوں کا یعنی جیسے فنکار فلم سٹار سیاست دان کالے مرد گورے مرد ان کے اسپرم محفوظ رکھے جاتے ہیں ان کی منیاں محفوظ رکھی جاتی ہے اور حسب ضرورت ایسی جو عورتیں جو آتی ہیں جو اس طریقے سے بے اولاد عورتیں ہیں یا بے اولاد جوڑے ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان منیوں سے ان عورتوں کو حاملہ کیا جاتا ہے بلکہ یہ جوڑے جا کر ان کے ڈیمانڈ پر کہ ہم کو فلم سٹار کی منی چاہیے کھلاڑی کی منی چاہیے فلانے سیاست دان یا ایسے جو ہے ذہین لوگوں کی جو ہے منی ہم کو چاہیے ان کا اسپرم چاہیے پھر وہ اسپرم ان کو پھر وہ اس عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے اولاد کو اولادیں وجود میں آتی ہے بلکہ اب تو کچھ تو ایسی کمپنیاں بھی وجود میں آ چکی ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ ایسے ہسپیٹل کو جہاں پر ٹیسٹیوب بی بی کا کام ہوتا ہے وہاں پر ایسے اسپرم فراہم کیے جاتے ہیں پروائیڈ کیے جاتے ہیں اور ایسی ماں ایسی عورتیں اور ایسی کوک کرائے پر فراہم کی جاتی ہے ایسی کمپنیاں وجود میں آ چکی ہے تو آپ مجھے بتائیے کیا ایسے ہسپیٹل سے یا ایسے اداروں سے ایسی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ایمانداری سے کام کریں گے اور آپ دیکھیں گے جہاں پر ٹیسٹیوب بی بی کی سہولیات موجود ہوتی ہیں وہاں پر منی بینک اور کرائے کی کوک کبھی انتظام ضرور ہوتا ہے شروع شروع میں یہ چیزیں تو یوروپ اور امریکہ میں تھی لیکن اب ہندوستان میں بھی ہر جگہ چھوٹے بڑے شہروں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں ڈلی بمبئی پونہ ناسی بینگلور اس سے بھی اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں یہ چیزیں اب عام طور پر ملنے لگی ہے تو آپ بتائیے کیا یہ ساری چیزیں انسانیت اور نصب انسانیت کے ساتھ سراسر مزاق نہیں تو اور کیا ہے تو ایسے دین بیزار لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ شوہر کی ہی حاصل کردہ منی اور وہی اسپم جو ہے بیوی کے رحم میں ڈالیں گے ہو سکتا ہے یہ وہ کسی اجنبی مرد کی منی جو ہے آپ کی بیوی کے رحم میں ڈال دے یا جو آپ کی جو منی آپ کی جو اسپم بچا ہوا ہے اس کو ضائع کر دے کسی اور کے لیے استعمال نہ کرے ایسے بے دین اور دین بیزار لوگوں سے یہ امید ہرگز نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ شریعت کے منشے کو سمجھے اور شریعت اور اللہ رسول کے منشے کو سمجھ کر اس کام کو ایمانداری سے انجام دے اس لیے جو مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں متقی ہیں اور تقویٰ رکھتے ہیں ان کے لیے تو ایسی چیزوں میں جانا ہی جائز نہیں ہے چلتے چلتے آپ کو ایک مسئلہ میں بتا دوں اگر کسی کا شوہر خود اس کام میں ہے یعنی خود ڈاکٹر ہے یا اس لین کا ماہر ہے اور وہ شوہر یا وہ آدمی جو بہت ایماندار ہے دیانتدار ہے امانتدار ہے اور امانتداری کے ساتھ یہ کام کر سکے گا جو جائز طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر وہ ایسا کر سکے تو پھر ایسا کرنے کی گنجائش بھی نکلتی ہے لیکن پھر بھی اس میں کچھ قباتیں ہیں کچھ برائیہ ہے کہ مردوں کو مشتزنی اس میں کرنی پڑتی ہے یا عورتوں کو اپنی شرمگاہ ڈاکٹروں کے سامنے جو ہے کھولنی پڑتی ہے اتنا سب کرنے کے باوجود بھی ٹیسٹ ٹیوب بی بی ہنڈرڈ پرسنٹ سکسس نہیں ہے سو فیصد کامیاب نہیں ہے بہت سارے فیل بھی ہوتے ہیں تو اتنا سب کرنے کے بعد بھی اگر فیل ہوتے ہیں تو ایسا گناہ ہم کیوں مول لے اس لیے میرا تو مشورہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہے اگر اللہ تبارک و تعالی اولاد دے تو بہت اچھی بات ہے اگر اللہ تعالی اولاد نہ دے تو اور بھی بہت سارے آپشن ہیں جیسے آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ جو ہے جس میں اتنی ساری خرابیوں کا اندیشہ ہے ایک مسلمان ایک اللہ سے ڈرنے والا اس کو نہ اپنائیں اور یہ بہتر طریقہ ہے یہ افضل ہے اس کے لیے کہ وہی طریقے سے دور رہے اللہ تبارک و تعالی اس کا نعم البدل ان کو ضرور عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ آپ کو مسئلہ تسلی بخش سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس کو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے اس کو شیئر کرے تاکہ لوگ مزید گناہوں میں پڑھنے سے بچ جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ